موسیقی جو اللہ فرم اور آخرت پر ایمان رکھتا اس کے لئے نمون عمل ہے رسول یہ دو چیزوں کی خاطر مولا علی نے جب العالم میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی زندگیوں کو منظم بنانا ہے اگر تمہیں اپنی زندگیوں کے اندر تنظیم کو ایجاد کرنا ہے کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اللہ فرم اور قیامت پر ایمان لے ہو سنیدین یہ تو پانچ ہیں اور پانچ کے بھی تین اصل ہیں اور تین کا بھی ایک اصل ہے سلوات پڑھنے درہا محمد آئے نبی مقرب کے زندگی عزیزان اگرامی ہمیں دوزشتہ چار بجلسوں میں سرکار کے فضائر اور سرکار کی زندگی کے انعظیم پہلوں کے طرف بہت پہچے اور آج اسی سلسلے کو حق بڑھاتے ہیں اور وہ یہ کہ اللہ نے ہمارے لئے نمون عمل سرکار کے جہاں کی زندگی قرار دیا اور جسے نمون عمل قرار دیا جانا ہے اس کی زندگی اس کے انداز اس کے طریقے اس کے اطوار اس کے اسلوک کو دیکھنے کی ضرورت ہے سرکار کے جہاں نے اللہ اکبر مکی زندگی میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی لیکن وہ جس نے کبھی تلوار اٹھانے اور کبھی جنگ اور جداد اور کبھی میدان جہاد اور میدان بغا کا کوئی علمان قرار دی دیا اپنے زندگی میں مدینہ میں آگے اسی مرتبہ میدانوں میں دیں دس سال کی زندگی اور اسی جنگیں ایسا لگتا ہے کہ سے ہر ہفتے تیار تھی جنگ اور وہی زندگی جو جنگ کی زندگی کو تفیئے جنہوں نے قتل کیے جنہوں نے دھر برباد کیے جنہوں نے سوہا سوہا جاڑے انہی لوگوں سے سرکار صلاح بھی کروانے بڑا مشکل ہے سرکار کی زندگی کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کے اندر اپنی ہدایت کے پہلو نکالنا انہی افراد سے سلاح کس سے ہوتی ہے سلاح دوستوں سے نہیں ہوتی سلاح دشمن سے ہوتی ہے اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ساکھ دشمنوں سے سلاح اور خاتلوں سے سلاح یہ کیسے ممکن ہے سلاح تو ہوتی خاتل سے سلاح تو ہوتی دشمن سے سلاح پر حضر محمد وارجان اس سے بلند سلاح ستی ہے کہیں سوچیں انہی افراد سے سرکار سلاح فرما رہے ہیں ابھی کچھ مدت آگے بری کہ حضرت نے جن افراد سے سلاح فرمائی ہے تو ایک اور ذاویہ دکھایا ہے حضرت نے اور وہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہونا ہے غیر مسلم اگر ہمارے عقائد کے اوپر اب انہیں عقائد کو تھوپنا چاہ رہے ہو اگر ہمارے عقائد اور اپنے عقائد کو تبدستی لگانا چاہ رہے ہو تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا یہی کہا جائے گا کہ اگر زندہ مدت آئے تو ہم بھی میدان میں آجاتے ہیں تو وہ بھی میدان میں آجاؤ جو جھوٹا ہوگا اس پہ اطلاع کی لانت بھی نہیں نہیں وہ واحدہ جسے میں نے کہا ایک جملے میں کہا کہ سرد جنگ سرد جنگ کی استلاح بات کی ضرور ہے مگر پیغمبر بھی کر کے دکھائی ہو جائے اب تک چل رہی ہو جائے جھوٹوں اور سچوں کی جنگ خود با خود بھبرائے گا جو جھوٹا ہے چہرہ پکار کر بتائے گا کہ جھوٹ بھول رہا ہے انداز زندگی بتائے گا کہ جھوٹا ہے کاموں میں استراب بتائے گا کہ جھوٹا ہے عدب اعتمینات بتائے گا کہ جھوٹ بھول رہا ہے استقلال کرنا ہونا بتائے گا کہ جھوٹ بھول رہا ہے جھوٹ بھولنے کے لیے کسی اقرار کی ضرورت نہیں ہے چہرہ خود اقرار کر رہا ہوگا انسان اندر سے اگر مطمئن نہیں ہوتا تو اس کا چہرہ بتا دیتا ہے چہرہ مملکتِ بدنیہ کا سرچوان ہوتا ہے سنوات پرہدارہ محمد وآلہ شہری سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اندر کیا گزر رہے گی عزیز آنے گرامی یہ آج جنید اور نہیں ہے کہ سر پہ کچھ تاروات چپکا کے اتنا کمپیوٹر پہ چیک کر رہے گی کہ سجب ہو رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے ضروری نہیں ہے یہ ساری چیزیں کرنے کی چہرہ بتائے گا کہ جھوٹا ہے یا سچا ہے ہم کے لئے کوئی کہہ صاحب کوئی باست ایسے ہوتے ہیں اتنا پکا جھوٹ بولتے ہیں اور اتنے جھوٹ بولنے میں ماہر ہوتے ہیں کہ ان کا چہرہ بھی نہیں بتاتا نہیں عزیز آنے گرامی ان کا چہرہ ہمیں نہ بتائے مگر انہیں ضرور بتا رہا ہوتا ہے سلوات پرہ محمد وآلہ یہ ایک سرچنگ تھی جو آج تک جاری ہے جھوٹوں کی اور سچوں کی اور شاید اگر اس علمانے سیرت پہ ہم پر پچھوڑا سوال غور کر لیا جائے کہ اصل مسئلہ ہی جھوٹ اور سچ کا ہے جو سب کچھ سنوچنے کے بعد سب کچھ جاننے کے بعد نہ مانے وہ کیسے جھوٹا ہے جس پر ساری حجتیں تمام ہو جائے جس پر سارے دلائل روشن ہو جائے جس پر سارے براہین مکمل ہو جائے اور وہ نہ مان رہا یہ جھوٹا نہیں ہے تو کون ہے کس سے جھوٹ کو رائے گا کہلے مالانا یہ کیا مطلب ہوئی ہے تو کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا تو جھوٹ ہمیشہ کسی اور سے نہیں بولا جاتا اپنے آپ سے بھی بولا جاتا ہے اللہ کو اکبر ہمارے باشکنی بڑی دولت ہے جسے علی کہا جاتا ہے میرے مولا نے اس مقوم کو بھی اس انداز سے بیان کیا فرماتے ہیں نجربل آغا میں ما نبس علیہ ولا نبستو نفسی آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکا نہیں دیا یہ مونگن ہے انسان اپنے آپ کو دھوکا دے رہا فرماتے ہیں آج تک میں نے میں علی نے اپنے آپ کو دھوکا نہیں دیا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں وہاں چاہ علی کو دھوکا دے سکتے ہیں یہ انسان اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہوتا ہے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے میں صحیح کر رہا ہوتا ہوں خود بتائے اس سے کے مطلب کر رہا ہوں جھوٹ اور سچ کی جڑگرائی پیغمبر کی زندگی کی اندھا یہ پہلور جو مباہلے کا پہلور ہے یہ جھوٹ اور سچ کا مارکہ ہے کہنے لگے عیسی اللہ کے بیٹے ہیں کہنے لگے عیسی اللہ کے بیٹے ہیں حضرت فرمائے کیا دلیل کیا ہے کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ ان کی باپ نہیں تھے تو حضرت فرمائے اسی دلیل کی بنیاد پہ تو پھر حضرت آدم کو بھی اللہ کا بیٹا ہونا چاہاں ان کے تو ان کی تو ماں بھی نہیں تھی تم تو انہیں تو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ رہے کنہ اللہ کا بیٹا کہا وہ بھی پھر ماں باپ کے بغیر دنیا میں آئے انہیں بھی اللہ کا بیٹا کہو اب بات آگئی ہے علم آجانے کے بعد علم آجانے کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو پھر سمہ رب تاہل پھر اے حبیب ان سے کہو کہ ہم مباہلہ کریں گے وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذَبِينَ اور پھر چھوٹوں پر اللہ کی لانت خرار دیں گے لانت اللہ کی ہوگی خرار یہ دیں گے جس طرح یہ رحمتِ الٰہی کے ترجمان ہیں کسی طرح یہ لانتِ الٰہی کے بھی ترجمان ہیں انہی کی جانب سے اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی اور انہی کی جانب سے اللہ کی لانتیں بھی آئیں گے اور پھر یہ ہوا آپ نے دیکھا کہ مباہلے کے لیے آگئے اور مباہلے میں جب انہوں نے دیکھا کہ صاحب جو آنے والے لوگ ہیں جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام کے اہل لوگ آئے ہیں کام کیا تھا کام تھا جو تو پر اللہ کی لانت تو ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ لانت کرنے کون آیا ہے آپ کی توجہات مجھے زیادہ بہتر چاہیے جب ولی نے شراب پی کے دو رکت نماز صبح کی پڑھانے آیا اسے چاہ رکت پڑھا دی اور لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ نماز آپ نے کیا پڑھا دی صبح کی نماز دو رکت ہوتی ہے کہنے دکھا کہ کہو تو اور پڑھا دیتا ہوں تو اس کے بعد وہ شکایت پہنچی مدینہ اور مدینہ کوفے سے انہیں مدینہ لے جائے گیا اور وہاں پر تہہ ہوا کہ صاحب کیوں کے گواہ بہت ہیں اور حلنی طور پر شراب کا اظہار ہوا ہے شراب نوشی کا لہذا کوڑے لگیں گے اور حد جاری ہوگی تو خاضی نے حکم سنا دیا کہ حد جاری ہو تو یہ میگان میں کھڑے ہوئی تھے حد لینے کے لیے کوڑے سیننے کے لیے تو آواز دے کر کہا کہ تم نے حد جاری کر دی میرے پر لیکن مجھے تازیانے ہمارے جس نے زندگی پر شراب نہ پی ہو عزیز آلے کے نامی فقر ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو ہم اسے اپنا پہلا امام مانتے ہیں کہ جب کوڑے لگانے کے لیے اور تازیانے لگانے کے لیے تو کھڑا ہوا تو اسے علی کہا جاتا ہے مہنہ نے اس عمل سے بتایا کہ اگر اس کا یہ غطالبہ ہے تو چھیک ہے مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ملیں جس میں آپ یہ جو جھوٹوں پر لانت کے اپنے میدان میں آ رہے ہیں سرکار کی زندگی کا پیدو وہ کون آ رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا لیاو ساکھ ہم بھی لیاتے ہیں تم بھی لیو اور جب دونوں طرف سے ہمادگی ہو گئی اور جب میدان میں پہنچے تو انہوں نے دیکھ کر اس مباہدے سے ہاتھ کیوں اٹھایا پیغمبر اکرم نے بھی عجیب انداز اپنا ہے سنیں بھی آپ کی بات اترہ میرے لگو لہجے میں سن لیجی پیغمبر اکرم نے بھی عجیب انداز اپنا ہے جمع کے سیغے ہیں گنجائش بہت ہے بڑی انجمن لے جا سکتے ہیں بڑا مجمع لے جا سکتے ہیں مگر پیغمبر اکرم نے مجمع نہیں لگایا اللہ کے حبیب کو مجمع نہیں چاہیے کمیت نہیں چاہیے خیفیت چاہیے دھیر لدانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھداروں کی ضرورت ہے عزیز آل اکرم ہی اگر سمجھدار تو ہوں اور نہ سمجھ دوہدار ہوں تو وہ دو زیادہ بھیت سمیں پیغمبر اکرم مباہدے کے اندر جن لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں ان کا آپ انداز رکھئے ہیں ایک بچے کو بودھ میں اٹھایا ہوا ہے ایک بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے ایک گرخ ربیبی ہے ان کے پیچے وہ ان کے شہر ہیں انتہائی مختصر زخافلہ اس لیے کہ یہ تیر تبر نیزہ اللہ تنوات سے کھانے تو نہیں چاہ رہے ہیں یہ تو کردار کی لڑائی ہے اور کردار کی لڑائی کے لیے زور بازو نہیں چاہیے ہوتا اور جیسے ہی سنجمن کو آتے ہوئے اور اس قافلے کو آتے ہوئے تو یہ گھمرا رہے ہیں کہ یہ کیا مجھ رہا ہے اور ان میں سے ایک بڑے نے یہی کہہ دیا تھا کہ یہ تو اتنا تا تتبارہ کورو آیا ہے کہ اگر یہ پہاڑ کو بھی شاہ رکھ رہے تو باہر اپنی جگہ سے ہٹ جائے اگر ہم نے ان سے مباہلہ کر دیا اور لانت اللہ کی آگئی تو ہماری نسلیں تمہیں ہو جائیں گی جانتے ہیں اپنے بچوں کتنا نہیں سمجھ رہے اپنے گھر کی عورتوں کتنا نہیں سمجھ رہے یہ جانتے ہیں صاحبانِ کردار کو اللہ کتنا مانتا ہے سچ بولنے والے کے پاس کتنی طاقت ہے سچے کے پاس کتنا پاور ہے سچ بولنے والا اکیلا بھی ہو تو ہنجمن ہوتا ہے سچ بولنے والا قناہ بھی ہو تو پوری ملت ہوتا ہے سچ بولنے والے ہی تو رہنمائی کیا کرتے ہیں سلوان بیلے وہ ہم مدوان ہیں بہت سچائی کی اور قذب کی ہے جھوٹ اور سچ کی ہے یہ جتنا بھی آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر اس طور پتناہو کے جاہو لڑائی جھگڑا تمام الجنے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں میں اگر پوری دنیا کے مسئلوں کا حل ایک جملے میں آپ کی بچوں کی جتمت میں اس کروں تو وہ سچ اور جھوٹ کی کھائی ہے جتنا تناہو ہے وہ سچ اور جھوٹ کا ہے تاریخ اسلام کے اندر بھی جتنے مسئلے ہیں وہ سچ اور جھوٹ کے ہیں اور جھوٹا جو ہوتا ہے وہ دو رستوں کے لابے اس کے پاس چانا نہیں ہوتا یا وہ ہتیارہ ڈال دیتا ہے یا وہ زد کرتا ہے وہ جو زد کرتا ہے وہ برماد ہو جاتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے وہ بفتی دور پر خود کو پاکتے سمجھتا ہے لیکن آئندہ اس کا نہیں ہوتا سلامات پر حضر محمد وعالی کل اس کا نہیں ہوتا مستقبل اس کا برماد ہو جاتا ہے سارا مسئلہ جھوٹ اور سچ کا ہے حضرت آنے گرامی ہمارے ساتھ جو مشکل اس وقت لاحق ہے وہ بھی شاید اسی طرح کی کچھ ہے جو لوگ سچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور صدق کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اپنے آپ سے سچے اپنے قوم سے سچے اپنے لوگوں سے سچے اپنی ملت سے سچے اپنے عزیزوں سے سچے کہ وہ کبھی اتنا کام نہیں رہتے مستقبل انہیں کا ہوتا ہے آئندہ انہیں کا ہوتا ہے موبائلہ نہیں کیا اپنے بھی منقر کرنے پر بحث نہیں کی بھاغتے ہوئے کہ تو پیچھا کرنا ہے سنت پیغمبر نہیں ہے ایک چھوڑ کر جانا چاہتا ہے ایک مقابلہ نہیں کرنا چاہتا یہ خود مقابلہ نہ کرنا ہی تو ہار ہے سربات میں ہے محمد و آن محمد اور پیغمبر اکرم نے مباہدے سے اس انداز سے ایک نیا رخ ایک عجیب انداز تھا جو پیغمبر کی زندگی کا ہے میرے مام سے سوال کیا گیا مولا مباہدہ تو نہیں ہوا لانت کیا ہوئی توجہ کیا ہم نے مباہدہ تو نہیں ہوا وہ لانت کا ہوں گئی حضرت نے فرمایا وہ قانون بن چکا ہے جو بھی اہل بیت کے مقابل آئے گا لانت کا مستحب ہوتا رہے گا سربات رہے محمد و آن محمد پیغمبر کی زندگی کا اکرم ہے رو اور پھر ایک دفتہ پا پیغمبر اکرم اپنی ظاہری حیات کو مقامل کر کے اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں عزیزان اگرامی سیرت پیغمبر میں چار بنیادی اصولوں کی طرف کا وجہ کرنی ہوگی بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ دنیا کے کامیاب ترین افراد کو اگر دیکھنا ہے تو ان کے آئے یہ چار چیزیں ضروری ہیں جو کامیاب گزرا جس نے کامیاب زندگی گداری جو جانے کے بعد بھی گیا نہیں جو جانے کے بعد بھی مرا نہیں جو قبر کے حوالے کرنے کے بعد بھی زندہ ہو شخصیات تاریخ میں بہتے ہیں تاریخ کی شخصیات یہ طبیل فیلز تھے ہیں مگر ہم بہترین اور آنا ترین شخصیت سے بات کر رہے ہیں تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں تو اصول سب کے لیے ہے میں اور آپ بھی ہم صیرت کا ذکر کیوں کر رہے ہیں ہم صیرت کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے معاملات بہتر ہوں یا مجلس کیوں کر رہے ہیں تاکہ ہمارے معاملات بہتر ہوں ہر ایک کو ضرورت ہے محصول صرف چونہ ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پورا ہوں مجھے کوئی بہتری کی ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی ترقی کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کو بہتری کی ضرورت ہے ہر ایک تو ترقی کے ضرورت ہے ہر کامیاب ترین شخص کی زندگی کے اندر ان چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے دیکھا جائے پہلی چیز سب سے پہلا نقطہ ترطیب میں بھی پہلا ہی ہے دیکھا جائے اس کا اپنے رب سے کتنا گہرہ تعلق ہے ساری دنیا سے تو اس کے پاس تعلق اچھا ہے وقت ہے وگر اپنے اللہ کو کتنا ٹائم دیتا ہے ابھی اب یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ کسے اللہ منتا ہے ہم ابھی اموں بھی بات کر رہے ہیں جسے بھی اللہ منتا ہے اس کو ٹائم کتنا دیتا ہے اس کے لئے بیٹھتا کتنا ہے اس کے لئے وقت اس کے پاس کتنا ہے یہاں تمام نہیں کچھ ہو رہا ہے جیسے جیسے مصروفیت بڑھتی چلی گئی جیسے جیسے گریڈ بڑھتا چلا گیا جیسے جیسے درخاں بڑھتی چلی گئی جیسے جیسے چھوٹی سواری سے بڑی سفاری کا سفرورتہ چلا گیا ایسے ایسے نماز جماعت چھوٹی چلی گئی نماز جماعت بھی چھوٹ گئی اور اس کے اللہ خرمے بھی نماز وقت ملی ملا تو پڑھ لی اپنے رب ستا اللہ اپنے اللہ ستا اللہ عزیز آنِ گرامی جب آپ محسوس کیجئے گا وہ انسان کا امیاب نہیں ہے جس کا اپنے مولا کے لیے تائم نہیں ہے جسے اپنے رب کے لیے دینے کے لیے وقت نہیں ہے کس نے اتا کیا ہے ہمیں اگر اپنی ایک آنکھ کی قیمت لگانا چاہوں ساری دنیا کر کے پیروں میں رکھ دیں ہم اسے کہیں اپنی آنکھ نکال کے دے دو میں دنیا کو چھو کر مار دوں گا آنکھ نہیں دوں گا یہ آنکھ دیں گی کس نے ہے یہ آب دیا کس نے ہے یہ اولاد کی نعمت یہ سلامتی یہ صحت یہ آقل کا سالم ہونا ایک نعمت ہو تو کنم ہے میرے موالا امام جعفر صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم صحید مفضل کے اندر حضرت مفضل کو بتا رہے ہیں کہ تین ذریعوں سے اطلاع کو پہچانو اپنے اوپر خور کر لو تمہیں اللہ نظر آ جائے گا کہ ہندو جانے کی ضرورت نہیں ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے صرف آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گا تو تمہیں اللہ سمجھ میں آنکھ جائے گا تم اپنے پر یہ خور کر لو کیا کچھ اللہ نے تمہارے اندر نعمتیں نہیں رکھی ہیں کیا کچھ تمہیں اتانے کیا اوزات نے بڑی بڑی نعمتیں تمہیں اتا کی ہیں اور سب سے بڑی نعمت اہل بیت تمہیں اتا کی ہیں کچھ نہ صحیح اہل بیت کی وجہ سے ہی سجدے کرتے رکھو صلی اللہ بہنے محمد عارف کیا ادھاتی رکرم ہے کہ تمہیں اہل بیت کے دروازے پر رکھا ہے دلیل ہوتے ہیں خوال ہوتے ہیں برباد ہوتے ہیں دنیا بھی خراب تھی آخنات بھی خراب تھی تو نے ہمیں ان سے واپس پر کیا ہے ان کی محبت ہمارے دنوں پر ڈالی ہے دن آپ پر بڑا کمن ہے اسی بات کے اوپر یہ طویل سجدے ہوتے رہے تو کم ہے خلی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ماشاءاللہ خلی کا عشق اپنا دین ہے ایمان ہے مولا درے شاہِ نجب کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں احسان ہے مولا ماشاءاللہ اللہ 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 خود اپنے اوپر یہ انسان اگر بور کر لے تو اللہ کے سجدے کے بغیر نہیں سکتا کیا کچھ اس نے نعمتیں نہیں اتا دیں عزیزانِ قرآمی اپنے رب سے کتنا کہنا خالق ہے سرکار کی صیرت کے اندر یہ پہلو سارے پہلو اوپر غالب ہے ہم ان کے بارے میں جب اقرار کر گئے ہوتے ہیں تو پہلے ان کی عبدیت کا اقرار کرتے ہیں اشفادوانا حمدن عبدو پھر کہتے ہیں ہمارا سرکار تو وہ جو درے ہیں پہلے ہیں یعنی اگر نبی مقاقم کی عظمت کا اقرار بھی ہے تو پہلے یہ کہ وہ اللہ کے مندے ہیں بندگی میں سرکار کی زندگی اتنی غالب ہے کہ رسالت بعد میں ہے بندگی پہلے اور بندگی جتنی بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی تو رسالتیں بڑھیں گی بڑا کہہ تعلق ہے عبدیت سے رسالت کا اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ عبدیت یہاں سے وہاں کا سفر ہے اور رسالت وہاں سے یہاں کا سفر ہے جو یہاں سے اچھا وہاں پہنچتا ہے وہی وہاں سے اچھا یہاں آتا ہے اللہ سے بیداریاں اسی کو عطا کرتا ہے جس کی خلوص سچائی اور بندگی کا اس کو یقین ہو جائے عزیز وزرہ پیسوس کر یہ سرکار کی صیرت میں اللہ کی بندگی کا کتنا پہلو غالب ہے ساری دنیا کو اللہ چاہتا ہے یہ ہے کہ وہ مسلح پر آجائے ہم سب کو اللہ چاہتا ہے کہ ہم مسلح پر آجائے سب کو اٹھاتا ہے مسلح پر آجائے حکمِ نماز ہے حکمِ صلاة ہے نماز پر آجائے سب کو مسلح پر دیکھنا چاہتا ہے اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ ہمیں بستر پر بھی چلے جاروں وَمِ اللَّهِ 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 صلوات پڑھ لے رہا محمد والے یعنی اگر میں یوں کہہ دوں حضرت کی زندگی کے اس پہلو پر کہ سرکار دو جہاں کی عبادت سے اللہ اتنا مطمئنے کریں آرام کی دعوت دی رہا ہے اے میرے حبیب صلوات پڑھ لے رہا اے میرے حبیب تمہارے تو پیروں کا بھرم آجائے کچھ دیر آرام بھی کر لیا ساری ساری لاکھ ہڑے جاڑا ہے عبادت میں اپنے رد سے کتنا کہہ رہا تعلق ہے یہ سیرت پیمبر اکرم کا غالب پہلو دوسرا پہلو دوسرا سطور دوسرا حصول اور وہ یہ کہ وہ اپنے گھر باروں کے ساتھ کیسے تھے یقین جانیے ناکام آدمی ہیں جو گھر میں ناکام ہیں یقین جانیے بیکار آدمی ہیں جو گھر میں ناکام ہیں دنیا کتنا ہی اسے سر پر بٹھائے جھوٹا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے رگو سلو کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے ٹائٹروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے وزیٹنگ گارڈز کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی دکھاوے کی عزت اور احترام کا اس لیے کہ دھر والے احترام نہیں کرتے یہ کیا احترام ہیں جو بہنوں کے سامنے نہیں ہے بیٹیوں کے سامنے نہیں ہے اوزاد احترام کرنے کو تہیار نہیں ہے یہ پاگل نہیں ہے جو احترام نہیں کر رہے ہیں احترام نہیں کروایا ہے وہ دو غلط دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ نفاق دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ باہر کی زندگی اور گھر کی زندگی میں فرم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا حزیز آدھ اقرامی سرکار کی زندگی میں یہ پہلو غالب ہے جب اہدان نبوت کریں گے تو بھائی بھی نماز پڑھے گا سوجہ بھی نماز پڑھے گا اور اقرام سب سے پہلے گھر والے کریں گے اور جو جانتے ہیں کہ یہ گھر کے اور اندر کے باہر علیہ دہ رہتا ہے باہر کے اور اندر کے علیہ دہ لیتا ہے وہ گھر والے پر اہترام نہیں کرتے کیا پہ میں کے گھر والے اہترام کریں سچا ہونا پڑے گا ان سے ان کے اہترام کرنا پڑے گا ان کے حقوق کی ادائیگی ہوگی البتہ ان کے حقوق کی ادائیگی جو تیش شدہ ہیں جی ان کے حقوق کی ادائیگی ان کی پسند سے نہیں ہے افراد کفریت نہیں ہو نہیں میں ہم کے ذیرے نہیں کہہ رہا اس لیے کہ دو لوگ تو کبھی سہر ہی نہیں ہوتے طالب علم اور طالب دنیا بحث یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ چیز چاہیے تھی کہ انہوں نے کہا یہ چیز بھی لاتیجے پھر پر صبح یہ چیز بھی لاتیجے جی ساری دنیا پہ بھی اگر بھی جائے تو کہا جائے کہ ابھی ایک اور دنیا بروا دیجے تو بحث یہ نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتی ہیں مہترمہ کیا چاہتی ہیں بحث یہ نہیں ہے کہ بچے کیا مطالبہ کر رہے ہیں بحث یہ جو ان کے تیش شدہ حقوق ہیں وہ میں پھر کبھی نہیں ہوئی چاہیے جو پہلے سے تیش شدہ ہیں جو گھر والوں کے لئے اچھا نہیں ہے وہ بہار والوں کے لئے اچھا ہو یہ ہو نہیں سکتا وہ بہار والوں زجور پر رہا ہے پیغمبر کی زندگی آپ نے خور کیا یہاں ایک بیوی سے محمد مشکل ہے سلواتنہ ہے محمد والے محمد بہت دوشیر ہے کیوں حضرت نے ازنی ازواج رکھی ہے بہت سارے اس کے پہلوں ہیں صرف حضرت میں نہیں اکثر آئی امد تعدد ازواج کا کی زندگی اوزاری ہے خدا دے دے ازواج حضرت آئیمہ اہلِ بیت کے ہاتھی سارکات کے ہاتھی اس کا ایک سمب کیا ہے اس کا ایک موٹا سمب بھی ہے بہی ایک زوجہ کے ساتھ اس کے حقوق عطا کریں اور اس کو راضی رکھیں اور اس کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو صحیح رکھیں یہ کسنا مشکل ہے نہیں بھی گیارہ نو چھے پانچ یہ سلیہ نہیں کہ بڑتوں کو حکم دیا جارہا ہے کہ تم بھی ایک سے دو کر لو یہ سلیہ ہے کہ تم ذرا دیکھو کہ کس طرح سے اس مرحلے کو گزار ہو گئے اپنی برداش البتہ یہاں میں بلی مزہ کرتا با گزر جاؤں تو برا نہیں ہے ایک بزرک شخصیت تھی انہوں نے دین شادیاں کیوئی تھی بڑے معروف ایک بزرک شخصیت گزری ہے ان سے خال ہو گیا ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ صاحب آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں کہ ایسا گزرا کہ انہوں نے کہ بھائی تین طرح کے لوگ ہیں جو ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں ایک انبیاء آئیت ہے انبیاء اور آئیمہ کیونکہ یہ معصوم ہیں تو نائنصافی اور بے عزارتی تو یہ کرنی سکتے ہیں تو نبیوں کے لئے اور آئیمہ کے لئے ٹھیک ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کر لیں دوسرے بادشاہ اور صلاتین اس لئے کمکہ پیسہ بہت ہوتا ہے اہرے کو ایک نیا میل برما دیں گے سب کو راضی رکھیں گے اور کہلے گے تیسرے فادر اور ہم وہ تیسرے قسم میں سے ہیں سلوات پڑھیں تو نموہم کو زوارا ہے تو یہ جو پیغمبر کی زندگی کا سری پہل ہوا ہے عزواج جانا ہے آپ دیکھئے ہرینکہ مزار جلیتا تھا ہم نے زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا ورنموگرم پر الزام لگاتے ہیں مسئلے تھے مگر سیرت کے مرور کتا ہے مسئلے تھے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں بچوں کو ٹائم دینا اولاد کے ساتھ وقت گدارنا بچوں کے ساتھ بچہ مرنا سب جو چاہوں گا یہ سیرت پر عمر کیسا ہے یہ میں اپنے اپنے الفاظ پر کہہ رہا ہوں سرکار جب بھر میں تشریف لے کر آتے ہیں تو حسین کے ساتھ خیرتے ہیں فرمایا بیٹا حسین کے ساتھ کچھ نہیں رو ورزیش کے اوپر یہ ہے یہ حدیث اور یہ روایت دلیل بھی ہے ورزیش کسرت ودن کو سالم رکھنا یہ سنت پر اگم پر ہے فرمایا بیٹا حسین حسین کے ساتھ خوشتی رو القطرت من بحار فدائل النبی والیترہ اللہم مستبت نے اس روایت رکھا ہے تھوڑ دیر بعد آواز دی بیٹا حسین ادھر سے ہوں بیٹا حسین ادھر سے ہوں بیٹا حسین ادھر سے پکھوں جنابی زہرہ فرمانے لگی بابا آپ میری بیٹے حسین کا ساتھ دے رہے ہیں حسین کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں فرمانے لگی بہت دیر سے جبریل حسین کا ساتھ دے رہے تھے تب پہلے حسین کا ساتھ دینا شروع کیا ہے یہ واقعہ ایک پیغام بھی ہے کہ بچوں میں ساتھ ممت گزارو کچھوں میں ساتھ رہو مرے ٹائم دو ممکن ہے آپ کے اس ملک کے اندر آپ کے لئے آسان ہو لیکن جہاں مسلوخ زندگیاں ہو جاتی ہیں وہاں پر یہ مشکل ہو جاتی ہے بیلس نہیں رہے پاتی زندگی بگر سیرت پیغام پر کامیاب گزرنا ہے بچوں کو اچھا پیغام چھوڑ کر جانا ہے سیرت پیغام بر یہ کہ گھر والوں کے ساتھ کچھ ہو تیسرا پیغام بر کی سیرت کا سدون یا مدلخ سیرت کا سدون ہوئی ہے کہ دیکھا جائے یہ دشمن کے ساتھ کیسے ہیں بڑا مشکل ہے دشمن کے ساتھ آستینے لوٹنا بہت آسان ہے دشمن کو سمجھ کر اس کی چالوں کو ناکام بنانا مشکل ہے دشمن کے ساتھ کیسے ہیں کیسا دشمن جس نے اتنی عطیتیں پہنچائیں کہ آپ فروا رہے ہیں کہ کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں اتھانا پڑیں جتنی مجھے اتھانا پڑیں وہ کونسی تکلیفیں تھی بدن کی بدن کی تکلیفیں تو حضرت ایوب بتاتا ہوئی ہے بدن کی تکلیفیں تو ان نبیوں کو ہی جن کو آرے میں کارٹ بیا گیا چیر بیا گیا جن کے اوپر آرہ چلا دیا گیا بعض نبیوں کو دریاوں پر سمندروں میں در دیا گیا ہے نبیوں کو قتل کیا گیا ہے نبیوں کو مارا گیا ہے انہی کے اوت کے لوگوں نے مارا ہے پیغمبر اکرم کے بدن مبارک کو تو ان نبیوں کی طرح تکلیف نہیں پہنچی ہاں پتھر مالے گئے آپ کا بدن لہو رہاں ہوا آپ کے جوتوں میں آپ کا کون تک اتر آیا آپ کو تکلیف ہوئی مگر اس بدنی تکلیف سے زیادہ تو پیغمبر اور بھی گزریں جنہیں تکلیف ہوئی ہیں یہ کون سی تکلیف ہے جو حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھے پہنچائی گئی وہ روحی تکلیف ہیں روحی تکلیف ہیں روحی تکلیفیں بار سخیط کروا دیتی ہیں چلزہوں روحی تکلیفیں ذہنی تکلیفیں انسان کو بڑھ کر دیتی ہیں پیغمبر کو روحی تکلیفیں پہنچائی گئی اور یہ جو روحی تکلیف پہ پہنچانے کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی یہ بھی نہیں کہا جانا کہ دشمن نے تکلیف پہنچائی ممکن ہے اپنوں نے بھی پہنچائی جس بات پڑھ لیے محمد وآلہ لہذا پیغمبر دشمن کے ساتھ کیسے ہیں مخالب کے ساتھ کیسے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے جس نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی یہ پیغمبر کو روحی تکلیفوں کا سامنا جن کی طرف سے کرنا پڑا پیغمبر اکرم ایک مرتبہ ان کے بارے میں اشانت فرمارے ہیں اللہم مغفرہم انہوں لا یادمون یا اللہ ہی نے معاف کرتے یہ جانتے نہیں ہیں کہ مکوہلہ جاتا بات پڑھ لیے درم اللہم مغفرہم یہ نہیں جانتے مکوہلہ پیغمبر کو جو پیچھانتے ہی نہیں ہیں پیغمبر فرمارے ہیں اللہم مغفرہم ساتھ مکہ کے موقع پر جناب زینب کا ایک جملہ ساتھ مکہ کے موقع پر ایک بات کرنے سے پہلے بات کر رہا ہے جناب زینب نے دربار شام میں یزید کو ایک نام سے بکار آئے اور وہ جملہ ہے انتو تلقا اے آزاد شدگان کی اولاد یہ ایک پورا واقعہ ہے پوری ایک تاریخ ہے جب پہلنبر خط ہے مکہ کے موقع پر مکہ میں آئے تو ہاتھ باندھ کر کچھ لوگوں کو ہاتھ باندھ کر کچھ لوگوں کو کھڑا کیا گیا ہے جو مجرمین تھے یہ ان کی اولاد ہیں حضرت فرمایا کون لوگ ہیں کہہ لگے یہ ہوئی ہے جنہیں آپ کو تقریفیں پہنچائیں حضرت فرمایا ان کو کوئی جائیں ان کو آزاد کر دیا یہ جائیں اس لیے کہ یہ اتناسہ ہیں آزاد ہیں ہم نے ان کو آزاد کر دیا بی بی آگے لاری ہے تو ہم سے بات کر رہا ہے میں اس کی نوازی ہوں جس نے تمہارے بزرگوں کو آزاد کیا تھا آزاد شدگان کی اولاد آزاد کر دیا تو بات ہی نہیں ہے کہ خمبر کے لیے آسان ہے خمبر کے لیے معاف کرنا درگزر کرنا پیغمبر کے لیے آسان ہے برداشت تحمل وزاجی کی انتہا کو پیغمبر کہا جاتا ہے حق نئی محلوم کے پیغمبر اکرم اس سے زیادہ اور کیا ہوتا آسان ہے چھوٹ دینا جملہ آپ کی محضرم سماتوں کے حوالے کر رہوں حزیزان اکرامی سب سے اچھا انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے صلوات پہہ محمد آلہ سلوات محمد آلہ سرے تکبر سرے صالت سرے حیدر سلوات سلوات محمد آلہ یہ تیسرا ستون سیرت ہے کامیاب انسان ہوتا ہے جو سیاست مظلومیت کو اپناتا ہے مظلومیت کی سیاست میں مظلوم رہ کر دکھاؤں گا تاکہ کل میرا ہو جائے مستثبر اس کا ہوتا ہے جو آج مظلوم ہوتا ہے جو بدلہ دیلیتا ہے وہ اپنے تعریف کو بند کر دیتا ہے وہ اپنے مستثبر کو بند کر دیتا ہے اس کا پھر کل نہیں رہتا یہ جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو ایک سوال آتا ہے ہمارے پاس مجلس کے بعد بھی بکر لے کب تک مریں گے بدلہ نہ لیں کب تک جنادے اٹھائیں گے عزیزان اگرامی یہ بحث ہلیتا ہے اس کے لئے میں صرف اتنا کہتا ہے کہ بدلے کی دو قسمیں ہیں بدلہ بدل کے ساتھ جسے مقابلہ بے بسل کہا جاتا ہے تو یہ بہت سستہ سودا ہے مجھے آپ جواب دے دیجئے کیا علی کے چانے والے کا بدل علی کے دشمن کے بدل کے برابر ہے تو بھی بدلہ کرو ایک بدلہ تو یہ ہے کہ بدل کے بدلہ بدل سے لے لے جائے ایک اور بھی تو بدلہ ہے جو لحمت اللہ پاکستان میں لے رہے ہیں اور وہ بدلہ کیا ہے تم ہمارے بدل کو مارو ہم تمہارے رضیہ کو ماریں گے اور عزیزان اگرامی چوتھا سکون سیرت کسی بڑی شخصیت کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے زمانے کے لیے جیتا تھا یا باندالوں کا کیسے خیال تھا یہ کیا چھوڑ کر رہا یہ کیا دیکھا ہے اہلوگوں کے لیے اس نے بعد والوں کے لیے کوئی احتمام کیا پرغمبر اکرم کی سیرت میں یہ پہلو بھی غالے پر آپ نے اپنے بعد والوں کے لیے قرآن اور اہلہ بیت کو چھوڑا ہے میں اپنے بعد والوں کو تہنہ چھوڑ کر نہیں جارا یہ مست سمجھنا کہ جو میرے زمانے میں نفس لیتے تھے میرے زمانے میں سانس لیتے تھے زندگی گزارتے تھے وہ سعادت مند رہے اس لیے کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا نہیں میں بعد والوں کو بھی سعادت مند دیکھنا چاہتا ہوں وہ قرآن کو بھی دیکھتے رہے اور اہل بیت کو بھی دیکھتے رہے عزیزان اگرامی پیغمبر اکرم نے مباہلے میں جن لوگوں کو لآکر پیش کیا وہ پیغمبر کی تصویریں ہیں خاص طور پر امام حسین کو گود میں لیا ہے بیواش تو یہ ہے کہ ماں اچھاتی ہے بیواش تو یہ ہے کہ باپ اچھاتا ہے نہ جناب زہرہ نے اٹھایا نہ مولای کائنات نے امام حسین کو اٹھایا بیغمبر اکرم امام حسین کو گود میں اٹھا کر اپنے چہرے کے ساتھ حسین کا چہرہ دکھا رہے ہیں اگر تمہیں دیکھ رہا ہے کہ پیغمبر کس سے راضی ہے تو دیکھو حسین کے ساتھ کون ہے اور جس کے پاس حسین ہے سمجھو پیغمبر اس کے پاس امام حسین دیکھا جا رہے ہیں اب جہاں حسین ہو وہاں رہو تاکہ تمہیں نظر آئے کہ پیغمبر وہی ہے اس سے زیادہ بھی امام حسین نے احتمام کر دیا ہے سارے کمالات رکھنے والی شخصیتوں کو حسین کے ساتھ دیا ہے عزیزان اگرامی حسین ابن عدی نے بھی مباہلہ کیا ہے جتنے کام امام نبی مکمبر نے کیے ہیں طریقے روش اسلوب انداز وہ سارے کام پیدوں پر کہ کیے ہوئے امام حسین نے بھی کیا ہے وہاں خاموش تبلیغ بھی ہے امام حسین دس سال تک خاموش رہے ہیں سلح امام حسین پر دس سال تک خاموش رہے ہیں امام امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد دس سال تک اپنے بھائی کی تحریر پر باقی رہے دیکھئے شرائط مجموعی شرائط کو شرائط نامہ کہا جاتا ہے چھے شرائط پر اگر سنا کی جائے ان میں سے دو شرائط کو توڑ گیا جائے تو بہت شہ کی شہ دور گئی لیکن امام حسین نے امن کا اتنا اہمیت اسے دی کہ آخری شرک کے توڑنے کا انتظار کیا ہے اور شرط آخری کیا تھی آخری یہ تھی کہ اگر امیر شام بر جائے تو اس کی جگہ پر اس کا بیٹا نہیں آئے گا اس کی جگہ پر یا امام حسین آئے گے یا امام حسین آئے گے اس شرط کو بھی توڑٹے پر دیکھ لیا امام اور اس کے بعد پھر باہر آئے گا دس سال کا خاموش تملیہ پیغمبر نے بھی اتنی مدد خاموش تملیہ رکھی تقریبا پیغمبر نے بھی ہجرت کی امام حسین نے بھی ہجرت کی پیغمبر نے بھی جن کی امام حسین نے بھی جن کی جن کا دفاعی جن دفاعی جن کی پیغمبر نے مباہدہ کیا حسین نے بھی مباہدہ کیا اور حسین تو مباہدہ بھی بلکل ویسے لیا ہے وہاں پیغمبر اپنے ساتھ جناب زہرہ کو لائے تو حسین بیبیوں کو بھی تلائے وہاں امام حسین کو گود میں لائے یہاں لیے وہ پورا وہی نقصہ ہے سیرت پیغمبر نے ایک جلوہ سیرت پیغمبر کی تصویر وہاں حسین وہاں پیغمبر اپنے ساتھ علی کو لائے یہاں حسین اپنے ساتھ کون سے علی کو لائے اس میں نے اس کو منزل دی یہاں امام حسین اپنے ساتھ اقباس علی حضر دارو ایام ایام خاتمی ہیں ایام ایام زینبی ہیں کوفہ و شام حسین ہو کے ایام حجیب خنواتہ ہے موجد نمہ موجدہ تو یہ بھی تھا کہ انہوں نے چاند کے دھوکڑے کر دیا مگر یہ کم موجدہ ہے کہ انہوں نے اتنی مصیبتوں کو برداشت کر لیا مگر زبان پر شکوا نہیں آیا کہ اس سے تاتھ اپنے موجدہ ہے اور ان موجدوں میں حضرت عباس کا موجدہ تو بہت ہی عظیم ہے عظیم ہے جس نے چوتھے سال تک کربلا کے انتظار کیا ہو عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے عباس یہ مکہ ہے کربلا نہیں ہے عباس تمہیں کربلا کے لیے آمادہ کیا گیا ہے عباس اپنی صلاحیتوں کا اظہار کربلا میں کرنا آپ انتظر کیجئے جو آمادہ ہو رہا ہے کربلا کی خاطر جب کربلا میں پہنچے خیمیں ترائی پر لگا دیئے دو مہرب کو چار مہرب کو جب شمر کا لشکر آیا ہے تو اس نے کہا یہ خیمیں ہٹائے جائیں یہ کی خیمیں یہاں نہیں لگیں گے حسین کے خیمیں یہاں نہیں لگیں گے جبکہ زمین امام نے حضیعن کیا ہے امام نے پیسے ادا کر دیئے ہیں زمین خرید چکے ہیں ملکیت حضیعن کیا ہے کہہ رہا ہے کہ یہاں خیمیں نہیں لگیں گے اس کی وجہ مجھے کربلا کیلئے مانگا گیا تھا وہاں سے لشکر لے کر چلتا ہے جب امام نے شمر کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا حضرت عباس نے ایک مرتبہ لشکر شمر کو قریب آتے ہوئے دیکھا تلوان مکالی زمین پر ایک خط کھنچ دیا آواز نے کر کہا کسی مجزم ہے تو اسے بھانتی دکھائیں اگر یہ اپاوز کھڑے غلط سے لشکر چلتا ہوگا رہا ہے امام حسین نے جب میں بھائی کے تیمہ دیکھے تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے اور جا کر کہا میں زینب عباس کو بلا دوں جناب زینب نے حضرت فرزہ کو بھی جا فرزہ جاؤ عباس کو بلا دوں حضرت فرزہ نے جا کر کہا آخ حضرت چھوٹے شہزادیں تمہیں چھوٹی شہزادی بلا رہی ہیں تو فرمن لگے بی بیس جا کر کہیے چند لہوں میں خوشخبری رہا رہا میں آپ کو ابھی آخر یہ بتا ہوں گا کہ میں نے کس کو مار دیا میں نے کربانا میں دشمن کو کیسا آپ نے جوہر شجاہ کی کہے جناب فرزہ گئیں پلٹ کر دوبارہ ہی اور کہتی ہیں اے چھوٹی شہزادے زینب کہہ رہی ہیں کہ تو مارتے ہو یا میں آجاؤں بس یہ سننکتا ہے ایک مرتبہ دیام میں تلوہ رکھ دی گرگر جھکا دی اور پلٹ کر آگئے خیمہ دامے جب دیکھا خیمے میں کہ جناب زینب کے براہ پر امام حسین کھڑے تو حضرت عباس کو سکتا جا گئی کہ میرے مہدہ چاہتے ہیں کہ خیمہ اٹھ جائیں پر میں مہدہ آپ چاہتے ہیں خیمہ اٹھ جائیں حضرت عباس ہم چاہتے ہیں خیمہ اٹھا تو پڑھئے جگر کی بات ہے مجھے معاف کریں گے بچے حضرت ہمیں تو کوئی کہہ دے ہمارا کوئی بڑا کہہ دے آج تو میں نہو نہیں پڑھنا کل پڑھ لینا ہمیں برا مکتا ہے کیوں نہیں آج ہم سے کام ہو رہا عباس کا ذکر ہے مرداشت کبھے والی کا ذکر ہے ایک مرتبہ جناب عباس نے مہدہ مولا آپ کا حکوم ہے خیمہ اٹھ جائیں پانچ محبت کو آگر پڑھ لیا مولا آپ نے کہا تھا کہ کربلا نے اپنی جہور شجاہ دکھا دے مولا اجازت ہے میں بتاؤں تو کون ہوں مرمائے عباس ہم پہن لی کریں گے ہمیں پہن لی کریں گے اللہ میں نقل لکھتے ہیں کہ نو محرم کو جب پہلا سیر بھینکا گیا تو حضرت عباس جتنے خوش دکھائی دئے اپنی زندگی میں اس سے پہلے خوش نہیں تھے کھوڑا زوڑا سے بھی آئے مولا آپ کہتے تھے کہ پہلا میں نہیں کریں مولا مہاں سے پہل ہو گئی اب آپ کی اجازت ہے میں جمع دوں امام نے حضرت عباس سے فرمایا عباس جاؤ ایک راتی مولت لے گاؤ مولا امام حضیٰ سے کہیں مولا حضرت عیلیتور کو بھیج دیا ہوتا حضرت عقاسم کو بھیج دیا ہوتا حبیب تھے زہر تھے بہت لوگ سے مگر عباس کی عظمت آج اتنی مدد خوزندے کے بعد حسین کے ساتھ عباس کا ذکر کیسے برابر ہوتا کھوڑا میں دو بزار کیسے ہوتے ہیں حسین کے تابونت کے آگے عباس کا علم کیسے چلتا جانتے ہیں حسین کہ حسین عباس کا مقام کیا ہے اور لوگوں تک یہ مقام کیسے منتقل ہوگا فرمایا عباس تم جاؤ ایک دن کی محلت لے کر رہا ہوں سلام ہو خداِ پرداشت کر ایک مرتبہ حضرت عباس نے یہ نہیں کہا محلت ان سے محلت مکنے گردن جلادی چلے گئے اور جا کر آواز دی کہ میں عباس عباس علی ہوں مجھے میرے محلت حسین لے بھیجائے جنگ دس محبم کو کرو ایک دن کی محلت دے دو ایک دن جنگ آگے بڑھا دو تو پسر سعج نے رونے والوں جملت کہا اب بعض میں مشغولہ کر کے بتاؤں گا میں کہتا ہوں سالے مسائب اتنا اور حضرت عباس کے لیے خیبے پہ کھڑا رہنا اتنا سوچئے تو سہی کہ عظیم ترین فرد شریف ترین فرد اگر کسی کم ذر سے جا کے پچھ مانگے خود مانگنا بعض اوقات ہم اپنے سے کہ بھائیوں سے نہیں مانتے بعض اوقات ہم اپنے عزیزوں سے نہیں مانتے مانگنے کا مزاج نہیں ہے کماز حضرت عباس کا یہ ہے کہ دشمن سے مانگ رہے اور امام حسین نے بھی عدداروں رونے والوں کو جو پیغام بھیجا ہے جناب سکینہ سے جناب زینب نے پوچھا تھا اے بیٹا سکینہ تمہیں کیسے معلوم ہو تمہارے بابا کا لاشا ہے فرمایا تھا جب میرے دامن میں آگ لگ رہی تھی میرے گوشواریں کھہچ لیے تھے تو میں بابا کو پکا مہی تھی چچا ابباس کو پکا مہی تھی اس لاشے سے عباد آئی سکینہ ہی زیادہ جاؤ پھوپی اممہ میں اس لاشے قریب گئی بابا نے مجھ سے باتیں کیے کہنے لگی بیٹا بتاؤ بابا نے اچھا باتیں کیے کہ بابا نے ایک بات تو یہ کہی ہے کہ جب بطن واپس جاؤ تو ہمارے شیعوں کو سلام کہنا اور کہنا جب تھنڈا پانی پیو تو ہماری پیاس کو یاد لکھو اور ان سے کہنا تمہارے رونے کے لئے یہ بہت ہے کہ تمہارا مولا پانی ملنے رہا تھا علیہ السلام کے لئے پانی ماننے گئی ملنے یہ بہت بڑی مسئی بات ہے حضرت عباس کھڑے ہیں پسر احساد کے درکانے پر اے پسر احساد کہا میں مشورہ کر کے جواب دوں گا پسر احساد نے جب ملوں کو بلایا سپاس اللہ لوگ کو بتایا بتاؤ کیا کرتا ہے شیمر نے کہا جنگ تمام کرو ہمیں جنگ شروع کر دی ہے جنگ کو حالی تمام کرو ابن جمہو نامی ایک بسرے کا صدار ہے صدار ہے وہ کہتا ہے اے پسر احساد اُز زمانے میں اُز زمانے میں رونے والوں سب سے سستے غلام جو ملتے تھے وہ ترک اور دیلم کے غلام تھے ہر آدمی رکھ لیتا تھا آخری بھی لیتا تھا کہنے لگا اگر تورک و دیلم کہتے ہیں نا کہ ایک دن دن آگے بڑھو تو ہمیں بڑھا کے نہیں چاہیے تھی یہ فاطمہ کا بیٹھا ہے یہ نبی کا نماز آیا ہے جنگ آگے بڑھا دو ایک دن آگے دردو پسر سعید باہر آکر کا عباس دنگ آشورک ہوگی لیکن رونے آئے ہیں ایک جملہ کہو اب حضرت عباس کا چیرہ ایک مرتبہ اتر چکا تھا آن کرکڑے ہو گئے آن کرکڑے ہو گئے مولا اب مجھے مرنے کی اجازت دیجئے اب تک کہتے تھے مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے اب کہتے تھے مجھے مرنے کی اجازت دیجئے امام نے فرمایا تم تو ہمارے لشکر کے سال آر ہو تو روایت کہتی ہے کہ نہ آئے بھائے دیکھنے لگے کہنے لگے مولا وہ لشکر کہاں ہیں جس کا میں سال آر ہو ایک مرتبہ امام حسین حضرت عباس کو میدانِ کربلا میں روانہ کر دیتے ہیں کس لیے پانی لیاؤ بچوں کے لیے پانی لینے گئے ہیں لیکن ازادارو یہ پانی بڑا مہنگا بڑا یہ پانی بڑا مہنگا بڑا خالی علم اٹھا لائے حسین چھدہ ہوا مشکیدہ اٹھا لائے حسین مگر عباس کا لاشا ترہی بچھوڑا ہے مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائے گا اس لیے کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا اور شاید اس وجہ سے فرمایا ہو کہ اگر میرے لاشے پر سکینہ خالی کوزہ لے آئی چچا آپ تو پانی لینے گئے تھے وہ پانی کہاں رہ گیا میں اس بچی کو کیا جواب دوں گا امام حسین نے آدم اٹھایا بشکیدہ اٹھایا اور خیمے کی طرف آگئے ہیں بس عزادارو میں نے مجلس مکمل کر دی سلام اس ماں پر ہو جو مدینہ میں رہتی ہے روزانہ جنت الوطی جاتی ہیں اور اپنی انگوشت شہادت سے چار خبروں کے نشان بناتی ہیں اور اپنے چاروں بیٹوں کے نام لکھ کر کہتی ہیں خبردار اب مجھے ام المنین مت کہا کرو اس لیے کہ ام المنین بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے مجھے بتاؤ میرے بیٹے کہاں رہ گئے اور پھر مرسیہ پتے ہوئے کہتی ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ میرا بات دھوڑے سے گرا جناب ام المنین کا مرسیہ ہے مجھے بتایا گیا ہے میرا بات دھوڑے سے گرا مطلب کوئی یہ بھی تو مجھے بتائے جس کے بات دھو نہ ہو وہ زمین پر کیسے گرے گا میرا بات دھوڑے سے زمین کی طرف آ گیا ازادارو یہ افباسِ علمدار کی عظمت اور غیرت کا علم تھا کہ جناب افباس کا سر نیزے کی انی پر سوار نہیں ہوتا تھا نہیں رکتا تھا نیزے کی انی پر گھوڑے کی گردن میں افباس کا سر ماندھا ہوا تھا بس آخر جملہ کہہ رہا ہوں کوفے سے یہ قافلہ گزر رہا تھا ایک قیاء پشنا سروں کو دیکھ دیکھ احوال بیان کرتا ہے یہ علی اکبر کا سر ہے اس کی یہ صیرت تھی یہ قاسم کا سر ہے اس کی یہ کیفیت تھی ایک مرتبہ بھوڑے کی گردن میں بدے ہوئے سر کو دیکھا سر کو دیکھتا جملہ کہتا ہے یہ صاحبِ سر بتاتا ہے کہ یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے جو اس کی تمنہ تھی وہ پوری نہ ہو سکی عباس کربلا میں تمنہ کوئی نہ کر سکی علا لعنت اللہ جل آقام السالمین فَسَيْعَلَمُ الَّذِيْنَا فَظَلَمُوا اَيَّمُنْ خَلَبِنِينَ قَلِينَ جَا اللَّهِ ان آوازوں پر ان حاضرین پر ان سامعین پر اپنی رحمتِ نازل کرماؤں ان کی توفیقات میں اضافہ فرماؤں ہم سب کی آقبت کا خیر فرماؤں عمورِ مسلمین کی صلاح فرماؤں امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیز فرماؤں قلبِ مبارکِ حضرت امامِ زمانہ کے ظہور میں تعالی یا حسین 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 یا خواست موسیقی 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 چھو رہا ہے آسمان آج بھی تیر عالم اس علم میں عشق ہے جو اکھاتی ہے قسم موفا کی زندگی نادشے کردو بلا کیا تیرا جاؤ حشم کیا تیرا ہے مرتبہ اے شہر شاہ وفا کیا تیرا ہے مرتبہ کیا تیرا جاؤ حشم کیا تیرا ہے مرتبہ اے جری زازی پیرے دور ہو رکھو علم سوچتا ہوں بس یہی جب اٹھاتا ہوں علم بس یہ ہے میری دعا رکھنوں روزا تیرا کیا تیرا جاؤ حشم کیا تیرا ہے مرتبہ اے شہر شاہ وفا کیا تیرا جاؤ حشم کیا تیرا ہے مرتبہ دون جب حملہ کیا تاں پٹھی فار جفا تین دن کی بخص میں مہر کر قوتا کیا دیکھ کر حملہ تیرا کیا تیرا جاؤ حشم کیا تیرا ہے مرتبہ اے شہر شاہ وفا کیا تیرا جاؤ حشم کیا تیرا ہے مرتبہ بند جب آگے بھولی دو دیئے شاہ وفا کیا تیرا جاؤ حشم کیا تیرا جاؤ حشم کیا تیرا ہے مرتبہ اے شہر شاہ وفا کیا تیرا جاؤ حشم کیا تیرا ہے مرتبہ گفتر شاہ وفا کیا تیرا جاؤ حشم کیا تیرا جاؤ حشم کیا تیرا جاؤ حشم کیا تیرا ہے مرتبہ گفتر شاہ وفا کیا تیرا جاؤ حشم کیا تیرا جاؤ حشم کیا تیرا ہے مرتبہ گفتر شاہ وفا کیا تیرا جاؤ حشم کیا تیرا جاؤ حشم کیا تیرا ہے گفتر شاہ وفا کیا تیرا ہے موسیقی 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 نینب ڈامان غازی جنجی نوپے آئے 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 موسیقی سجاد سے سکینہ دے درد میں نکا گئے ایک ساکت دیئے قیدن اتنا قبان واضی 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 آہ دیکھ میرے بیڑے ہو گئے بیران غازی جنبین لیتوں پہ آئے زینب دامان غازی جنبین لیتوں پہ آئے زینب دامان غازی جنبین لیتوں پہ آئے زینب دامان غازی سجاد تے سکینہ دے درد میں نوا گئے سجاد تے سکینہ دے درد میں نوا گئے سجاد تے سکینہ دے درد میں نوا گئے آہ دیکھ میرے بیڑے آہ دیکھ میرے بیڑے ہو گئے بیران غازی جنبین لیتوں پہ آئے سجاد تے سکینہ دے دیتوں پہ آئے زینب دامان غازی جنبین لیتوں پہ آئے جنبین لیتوں پہ آئے مولا حق امام یا حسن یا حسن وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لار جار تھا مولا حق امام یا حسن یا حسن مولا حق امام یا حسن یا حسن مولا حسن یا حسن شبیر کی بولا دلی سینے پہ جو شاکر پڑی جس کی ابا رنگ جدی مولا حق امام یا حسن مولا حق امام یا حسن شامِ بری باہ گئی شامِ بری باہ گئی حابت تو غیرت باہ گئی پہلے پہ زینب آگئی پہلے پہ زینب آگئی مولا حسن